اسلام علیکم ایرون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں بیوٹیفل ڈائیگنل ٹکس نیک ڈیزائن تو یہاں پر ڈائیگنل ٹکس سے ہم نیک ڈیزائن کریں گے جس کے لیے میں نے یہاں پر یہ ریکٹانگولر کپڑا لیا ہے اس کی جو لیندھ ہے یہاں پر میں نے 1 سے 2 انچز ایکسر لیا ہے یہاں پر یہ 17 انچز ہے اور اس کی جو ویدھ ہے یعنی جو اس کی چوڑائی ہے وہ یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 16 انچز ہے یہ بھی میں نے 1 سے 2 انچز ایکسر لیا ہے تو اب ہم نے اس کو فولڈ کر کے اس کے سنٹر میں نوچز لگا لینے تاکہ ہمیں اس کے سنٹر کا پتہ لگ جائے جب ہم اس کے ڈائیگنل ٹکس ڈالیں تو اب یہاں ہم نے اس کے سنٹر میں ایک لینڈ ڈرو کر لینی ہے اس کے بعد ہم اس کے دونوں سائٹس پر ڈائیگنل ٹکس کے لینڈ کا مارک کریں گے اس کے بعد ہم نے اوپر چوڑائی میں ون ون انچ کے گیپ کے اوپر مارک لگانا ہے اس کے وید کے حساب سے ہم نے ون ون انچ کے گیپ پر مارک لگانا ہے اس کے بعد ہم نے اس کی لینڈ کے حساب سے یہاں پر جہاں پر ہم نے یہ لینڈ ڈرو کری ہے ون پوائنٹ فائف انچ کے گیپ کے اوپر مارک لگانا ہے تو یہاں پر ہم نے ون پوائنٹ فائف انچ کے گیپ کے اوپر مارک لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس طریقے سے ٹکس ڈالنے کے لیے لائنز ڈرو کرنی ہے آڑی لائنز ڈرو کرنی ہے ون انچ کے گیپ کو ہم نے ون پوائنٹ فائف انچ کے مارک پر ملا لینا ہے اس طریقے سے دونوں مارک کو ملاتے ہوئے لائن ڈرو کرنی ہے تو اس طریقے سے جو ہم ڈائیگنلی لائنز ڈال رہے ہیں اسی کے اوپر ہم ٹکس ڈالیں گے تو وہ ہمارے ڈائیگنل ٹکس ہو جائیں گے تو نیچے تک یہاں پر ہم نے ان لائنز کو ملا لینا ہے اور یہاں پر آڑی لائنز ڈال لینا ہے اس کے بعد ہم نے ون انچز کا گیپ لے کر لائنز ڈال لینا ہے جیسے ہم نے اوپر ون انچز کے گیپ کے اوپر مارک کر رہا تھا اسی طریقے سے ہم نیچے بھی ون انچز کے گیپ پر مارک کریں گے اور پھر اس مارک کو اوپر کی طرف ملا دیں گے تو سیم ہمارا ون انچز کے لائنز ڈال جائیں گی تو اس طریقے سے یہاں پر ہم نے ڈائیگنیلی لائنز بنا لی ہیں اسی طریقے سے سیم ہم نے ادھر بھی ڈائیگنیلی لائنز ڈال لینی ہے تو یہاں پر ہماری دونوں طرف سے لائن بن گئی ہے اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ٹکس ڈالیں گے تو یہاں پر ٹکس ہمیں کس طریقے سے ڈالنے ہیں یہ جو ہم نے لائن ڈرو کری ہے اس طریقے سے ہم نے اٹھانا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے جس جیسے ہم پرنٹ ٹکس ڈالتے ہیں بلکل باریف ٹکس ہمیں یہاں پر ڈال دینے ہیں سینٹر میں لاکہ ہم نے سلائی کو روک دینے ہیں جہاں ہماری سینٹر والی لائن ہے وہاں پر سلائی روک دینی ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایسے ہمارے ٹکس ڈالیں گے تو نیکسٹ ہمیں سیم یہاں پر اس طریقے سے جہاں پر ہم نے لائن ڈرو کری ہے اسے اٹھانا ہے اور باریک ٹکس ڈال دینے ہیں اور سینٹر میں لاکر ہم نے سلائے کو روگ دینا ہے اور دیان رہے کہ آپ کو سلائی جو ہے باریک ہی رکھنی ہے موٹے پیر کی سلائی نہیں رکھنی ہے نہیں تا آپ کے ٹکس کھل جائیں گے تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپر سے نیچے کی طرف ٹکس ڈالیں اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ کو سلائی نہیں آپ کی صحیح سے رکھ پاتی تو آپ نیچے سے جہاں سے ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے وہاں سے اپر کی طرف ٹکس ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کے صحیح طریقے سے ڈل جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے آپ کسی بھی طریقے سے یہاں پر سٹارٹنگ کر سکتے ہیں ٹکس ڈالنے کی ٹکس ڈالنے کی تو اس طریقے سے یہاں پر ہمارے ایک سائٹ کے اوپر جو ہیں ٹکس ڈال گئے ہیں تو یہاں پر یہ ہماری ایک سائٹ جو ہے کمپلیٹ ہو گئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پورے اوپر سے نیچے تک ٹکس ڈال گئے ہیں تو اسی طریقے سے سیم ہم نے اس سائٹ پر بھی ٹکس ڈالنے ہیں جس طریقے سے ہم نے مارکنگ کری تھی تو یہاں پر بھی سیم ہم نے وہی مارک جو ہم نے لائن کی ہے اسے اٹھانا ہے اور یہاں پر بھی سلائے سٹارٹ کرنی ہے اور سینٹر پوائنٹ پر لاکر سلائے کو روک دینا ہے تو یہاں پر آپ یہ طریقہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ کے اوپر ڈائیگنگل ٹکس ڈالنے ہیں بس ہم نے اپنے جو مارک کیا ہے اس مارک کو اٹھانا ہے اور یہاں پر سلائے ڈال دینی ہے اور سینٹر پر لاکر روک دینا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے دوسری سائٹ کے اوپر بھی سارے ڈائیگنگل ٹکس ڈال دینے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہمارے دونوں سائٹ پر ڈائیگنگل ٹکس ڈال گئے ہیں اب ہم نے یہاں پر فنیشنگ کے لیے سب سے پہلے اس کو آئیرن کرنا ہے آئیرن کرنے کا بھی ٹکس کے اوپر الگ طریقہ ہوتا ہے اپنے آئیرن کو اچھی طریقے سے گرم کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر فیبرک کو جو ہے تھوڑا کھیج کر اس کے اوپر آئیرن کرنا ہے اگر ہم کھیجیں گے نہیں تو ہمارے جو فیبرک ہے وہ بہت ہی زیادہ شرنک رہے گا اس لیے ہم نے کھیج کھیج کر یہاں پر اس کے اوپر آئیرن کرنی ہے اس طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں اور ہم نے آئیرن کو ایک ہی ڈائیریکشن میں نیچے کی طرف لے کر جانا ہے اس کو اوپر کی طرف سے ہم نے آئیرن نہیں کرنا ہے اس کے اندر کتنے زیادہ شرنک رہے گا آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں آئیرن کرنے کے بعد اس کے اندر کتنے زیادہ شرنک رہے گئی ہے تو یہاں پر یہ اچھے طریقے سے آئیرن ہو گیا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کے سنٹر میں سلائی لگانی ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے رام سائٹ کے اوپر پوڑ کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو اچھے طریقے سے ہم نے اس کا سنٹر میں رکھنا ہے اور یہاں پر اس کے بیچ میں ایک پیر کی سلائی ہم نے یہاں لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سینٹر کی سلائے لگ گئی ہے اب ہم نے اس کو اپنے شرٹ پر اٹیچ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے شرٹ کے سینٹر کے اوپر نوچ لگا دیا ہے اب اسی سینٹر سے ہم نے اپنے جو فیبرک کے اوپر دائیگنل تکس ڈالے ہیں اسی سینٹر میں ہم نے اس کو لگانا ہے اور یہاں شرٹ کے اوپر سے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا ہے تو اس کے اوپر اٹیچ کرنے کے لئے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر کچھ سلائی سینٹر میں لے دینا ہے تاکہ یہ فیبرک جو ہے بیچ میں صحیح دے نہیں تو ہم نے بیچ میں کچھ سلائی کر دینا ہے سلائی لگانے کے بعد یہ اچھے طریقے سے ٹھائر گیا ہے اب ہم نے یہاں پر اس کو فول کرتے ہوئے سائیڈ میں اس کو شرٹ کے اوپر اٹیچ کر دینا ہے تو یہاں میں نے اس کو پین اپ کر دیا ہے تاکہ یہ آگے پیچھا نہ ہو اس طریقے سے فول کرتے ہوئے نیچے کی سائیڈ پر سلائی لے کر آنی ہے اور نیچے کی سائیڈ سے بھی ہم نے اچھے طریقے سے فنیشنگ دیتے ہوئے اس کو فول کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دینا ہے موسیقی تو اس طریقے سے ہمارا جو ڈائیگنل ٹکس کا گلہ ہے وہ شرٹ میں اٹیچ ہو گیا ہے اب یہاں پر میں اس کے چاروں کارنرز پر یہ لیس اٹیچ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی پتلا گوٹا بھی اٹیچ کر سکتے ہیں چاروں کارنرز پر آپ نے کوئی لیس یا گوٹا اٹیچ کر لینا ہے تو اس سے لوگ جو ہے اس کا بہت ہی زیادہ اچھا ہے گا موسیقی تو اس طریقے سے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہمارا ڈائیگنل ٹکس نیک بن کر ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر یہ لیس بھی میں نے یہاں پر لگا لی ہے تو اس کا لوگ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا آیا ہے تو اس کے لوگ کو اور اچھا کرنے کے لیے میں یہاں پر یہ موتی اٹیچ کر رہی ہوں اس کے سنٹر میں یہ موتی لگا رہی ہوں اس سے اس کا لوگ اور زیادہ انہینس ہو جائے گا تو یہاں پر یہ میں اس طریقے سے اس کو اٹیچ کر رہی ہوں سو فائنلی یو کین سی دہ فائنل لک آف دس ڈائینل ٹکس نیک ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس کا اچھا لوگ آیا ہے موتی لگانے کے بعد تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس نیو ڈائنل ٹکس ڈیزائن کو ٹرائے کیجئے اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے تاکہ آپ ہر نوٹفیکیشن سب سے پہلے پاسکیں تو یہاں پر میں نے اس کا نیک ریڈی کر لیا ہے اور اس کی سلیپس کو بھی بلکل اس کے میجڈ دیزائن کیا ہے تو اس طرح کے ساتھ آپ اپنے کپڑوں کو خود دیزائن کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے